موسیقی اسلام علیکم ناظرین تیگ ٹیو سے میں ہوں نمرا کول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلانز صدر نے قومی اسمبلی اجلاس بلانے کی سمری واپس بھیج دی سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی اعلیٰ افسران اور آئینی ماہرین سے مشاورت قومی اسمبلی کا اجلاس 29 فروری کو طلب کرنے کا فیصلہ آپریشن سویفٹ ریٹارٹ کے پانچ سال مکمل ملک کے خلاف جاریت کا بھرپور جواب دینے کا عزم ایک کپ چائے کے لیے بھارت کو اپنے تیارے کی قیمت ادا کرنی پڑی تھی مسلح واد چیئرمن جوائن چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سرویسز چیفز کی تاریخی کامیابی پر قوم کو مبارک بات الیکشن کمیشن کے کسی فیصلے نے آئینی و قانونی تقاضے پورے نہیں کیے بیرسٹر گوھر کا کہنا ہے کہ پنجاب اور سندھ اسمبلی کا اجلاس غیر قانونی طریقے سے ہوا امید ہے الیکشن کمیشن عوام کی امنگوں کے مطابق اپنا فیصلہ سنائے گا مردان میں پولیس پر دہشتگردوں کا حملہ ایس پی شہید دو دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا گیا شہید ایس پی اجاز خان کی نماز جانازہ پولیس لائنز میں ادا کر دی گئی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں طفانی بارش نے تواہی مچا دی گوادر میں شدید بارش کے بعد نشیبی علاقے زیر آب آ گئے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی 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 بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن صدر مملکت عارف علوی نے مخصوص نشستوں سے متعلق نگرہ وزیر آزم انوار الحق کی ایڈوائس واپس بھیج دی جس کے بعد سپیکر نے اجلاس جمعیرات کو بلا لیا ہے وزید تفصیلات اس ریپورٹ میں صدر مملکت عارف علوی نے مخصوص نشستوں سے متعلق نگرہ وزیر آزم انوار الحق کی ایڈوائس واپس بھیج دی جس کے بعد سپیکر نے اجلاس جمعیرات کو بلا لیا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق آئین کے آرٹیکل 91 کی کلاوز 2 کے مطابق قومی اسیملی کا اجلاس 39 سروری کو طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا صدر مملکت عارف علوی نے قومی اسیملی کا اجلاس طلب کرنے کی سمری پر اعتراض لگاتے ہوئے کہا کہ پہلے خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کو مکمل کریں پھر قومی اسیملی کا اجلاس بلائیں گے صدر مملکت نے سمری وزیر آزم ہاؤس اور وزارت پارلیمانی امور کو واپس بھیجوا دی قومی اسیملی سیکریٹریٹ نے فیصلہ کیا کہ صدر کے سمری مسترد کرنے کے باوجود قومی اسیملی کا اجلاس 29 فروری کو ہوگا اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے آئین کے آرٹیکل 91 کی شک 2 کے تحت 29 فروری کی صبح 10 بجے اجلاس طلب کیا اسپیکر قومی اسیملی راجہ پرویز اشرف نے قومی اسیملی سیکریٹریٹ کے آلہ سران اور آئینی ماہرین سے مشاورت کی جس میں صدر مملکت ڈاکٹر آرف علوی کی جانب سے سمری پر دستخط نہ کرنے سے پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکر نے 26 فروری کو صبح 10 بجے قومی اسیملی کا اجلاس بلانے کے لیے سمری صدر مملکت آرف علوی کو ارسال کی تھی آئین پابند کرتا ہے کہ انتخابات کے 21 دن کے اندر اجلاس لازمی بلائی جائے اور آئین کے تحت قومی اسیملی کا اجلاس 29 فروری کو لازمی بلانا پڑے گا اگر 29 فروری کو قومی اسیملی کا اجلاس ہوا تو اسے دن حلق کے بعد نئے سپیکر کا شیڈیول جاری کیا جائے گا پھر یکم مارچ کو اسپیکر قومی اسیملی کے لیے کاغذات جمع کروائے جائیں گے اور دو مارچ کو اسپیکر قومی اسیملی کا انتخاب ہوگا جس کے بعد اسے دن ڈپٹی اسپیکر کا بھی چناؤ کر لیا جائے گا اسی طرح تین مارچ کو وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل ہوگا چار مارچ کو قومی اسیمبلی میں وزیراعظم کا الیکشن کرایا جائے گا اور نو مارچ کو صدر کا انتخاب الیکشن کمیشن آف پاکستان کرائے گا خیبر پختونخواہ اسیمبلی کا اجلاس بھی انتیس فروری کو لازمی بلانا پڑے گا واضح رہے کہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر اس حق ڈار کا کہنا ہے کہ صدر مملکت نے اسیمبلی پر اجلاس نہ بلایا تو انتیس فروری کو سپیکر آئینی طور پر خود اجلاس بلا سکتا ہے مسلح افواج نے آپریشن سویفٹ ریٹارٹ کے پانچ سال مکمل ہونے پر اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ علاقائی سالمیت کے خلاف کسی بھی جاریت کا ہر مرتبہ پوری طاقت سے بھرپور جواب دیا جائے گا مزید احوال اس ریپورٹ میں مسلح افواج نے آپریشن سویفٹ ریٹارٹ کے پانچ سال مکمل ہونے پر اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ علاقائی سالمیت کے خلاف کسی بھی جہریت کا ہر مرتبہ پوری طاقت سے بھرپور جواب دیا جائے گا تفصیلات کے مطابق ستائیس فروری کو مقبوزہ کشمیر کے علاقے پلواما میں جالی ڈرامے کے بعد بھارت کو پاک فضائیہ نے موت اور جواب دیا اور ملکی دفعہ کو ایک بار پھر ناقابل تسخیر بنایا چودہ فروری دوہزار انیس کو مودی سرکار نے منظم منصوبہ بندی کے تحت جالی پلواما ڈراما رچایا مقبوزہ کشمیر کے علاقے پلواما میں بھارت نے خود اپنے چالیس فوجی مروائے اور حس پہ روایت الزام پاکستان پر لگا دیا اس کے بعد چھبیس فروری دوہزار انیس کو بھارت نے رات کے اندھیرے میں سرجیکل اسٹرائک کے نام پر پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اور بالا کوچ کے علاقے جابا کے قریب پم پھینک کر بھارتی تیاریں پرار ہوئے بھارت نے اس کو کامیاب سرجیکل اسٹرائک قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے تیاروں نے دہشتگردوں کا ٹریننگ کیم کامیابی سے نشانہ بنایا ہے بھارتی میڈیا جالی سرجیکل اسٹرائک میں کبھی تین سو دہشتگرد مارے جانے کی رپورٹ کرتا تو کبھی جالی آوڈیو پر مبنی گفتگو نشر کرتا رہا بھارتی فضائیہ کے اس جالی سرجیکل اسٹرائک کا بھانڈا پاکستان نے عالمی میڈیا کو موقع پر لے جا کر پوڑا پاکستان نے ازلی دشمن کو رات کے اندھیرے میں حملے کا جواب دن کے اجالے میں دینے کا اعلان کیا پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کو مو توڑ جواب دیا اور مختصر فضائی جھڑک کے دوران بھارتی تیاروں کو مات گرائے اور ایک پائلٹ ابھی نندن کو گرفتار کیا بھارتی فوج نے ہڑ باؤں میں اپنا ہی ہیلیکاپٹر تبا کر دیا دو روز تک زیر حراست رکھنے کے بعد پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کے تحت ابھی نندن کو بھارت واپس بھیج دیا ستائیس سروری کا دن دنیا کو یہ باور کراتا ہے کہ مملکت خدادات کے دفع کے لیے پاک فوج ہم وقت تیار ہیں پلواما کے جھوٹے اور منگھڑت تماشے کو سر ثابت کرنے کے لیے ہندوستانی میڈیا نے منگھڑت اور جھوٹا بیانیاں پھیلایا اور لاکھ کوششوں کے باوجود بھی بھارتی میڈیا پلواما کی حقیقت کو منظر عام پر آنے سے نہ روک سکا بھاری حملے کی جوابی کاروائی کے دوران پائلٹ ابھی نندن ورثامن کو زندہ گرفتار کیا گیا پاک فضائیہ نے اپنے اس آپریشن کو آپریشن سویفٹ ریٹارٹ کا نام دیا زیر حراست ابھی نندن پاکستان میلٹری کے زابطہ اخلاق کی پاسداری اور پاک فوج کے جوانوں کی میزوانی کا موطرف ہوا پاکستان کی حراست میں ابھی نندن کی چائے کے ساتھ وائرل ویڈیو میں بھارتی پائلٹ نے پاکستانی چائے کی تعریف کی سوشل میڈیا پر ٹی اس فینٹسٹک کا ہیشٹیک چھتیس گھنٹے زیرے کردش رہا فانس سال بعد بھی ابھی نندن کی چائے کے پاکستان میں چرچے برقرار ہیں ایک کب چائے کے لیے بھارت کو اپنے تیارے کی قیمت ادا کرنی پڑی تھی پاکستانی چائے اور پاکستان سے ملنے والا سبق بھارت صدیوں تک نہیں بھول سکے گا پاک فوج کے شعبہ تعلق آدیامہ کی جانب سے آپریشن صرف ریٹارٹ کے پانچ سال مکمل ہونے پر اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں مسلحہ فوج اور چیئرمن جوائنٹس چیف آف سٹاف کمیٹی اور سرویسز چیفز نے تاریخی کامیابی پر قوم کو مبارک بات دی ہے ترجمان پاک فوج نے کہا کہ علاقائی سالمیت کے خلاف کسی بھی جہریت کا ہر مرتبہ پوری طاقت سے بھرپور جواب دیا جائے گا اعلامیہ میں افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائن دعوی بھی درج کیا گیا ہے رہنما پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ پنجاب اور سندھ اسمبلی کا اجلاس غیر قانونی طریقے سے ہوا امید ہے الیکشن کمیشن عوام کی امنگوں کے مطابق اپنا فیصلہ سنائے گا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں رہنما پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ پنجاب اور سندھ اسمبلی کا اجلاس غیر قانونی طریقے سے ہوا امید ہے الیکشن کمیشن عوام کی امنگوں کے مطابق اپنا فیصلہ سنائے گا الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ آٹھ پروری کو عوامی منڈیٹ چھینہ گیا ماکستان تحریک انصاف دو تہائی اکثریت سے جیتی ہے ہماری ٹوٹل دو سو ستائیس سیٹے بنتی ہیں پی ٹی آئی کے چھاسی ارکان قومی اسمبلی سنی اتحاد کانسل میں شامل ہوئے جبکہ سن میں نو ایمینیز نے سنی اتحاد کانسل کو جوائن کیا انہوں نے کہا کہ قانون میں موجود ہے آزاد امیدوار تین دن کے اندر اندر کسی بھی سیاسی جماعت میں شامل ہو سکتا ہے عوام نے منڈیٹ دیا ہے الیکشن کمیشن بھی عوامی منڈیٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلہ سنائے الیکشن کمیشن کے کسی فیصلے نے ہمارے آئینی و قانونی تقاضے کو پورا نہیں کیا مخصوص نشستوں کے فوری بعد اجلاس نہیں ہو سکتا سندر پنجاب اسمبلی کے اجلاس غیر قانونی طریقے سے ہوئے رہنما پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کی کاس لسٹ میں کیس ہی نہیں تھا کیس نہ ہونے کے باعث سماعت کل تک ملتا بھی ہوئی سنی اتحاد کانسل کے رہنما حامد رزا کا کہنا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں ایک منڈیٹ چور کو راتوں رات پنجاب کا وزیر علم مقرر کر دیا گیا ہم نے چھے روز قبل درخواست دائر کی تھی ہماری درخواست کے خلاف چھے اپیلیں دائر ہوئیں اور آج نمبر بھی الات ہو گیا آخری سانس تک پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اس موقع پر سنی اتحاد کانسل کے سربراہ صاحب زادہ حامد رزا نے کہا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں الیکشن کمیشن اس بار حقائی آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا انہوں نے کہا کہ بنارسی ٹھگ اپنا حصہ لینے آئے تھے یہ سمجھتے ہیں پاکستان میں ان کا حصہ وراستی طور پر موجود ہے صاحب زادہ حامد رزا کا کہنا تھا کہ انسان میں کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیاء ہوتی ہے ایک منڈیٹ چور کو پنجاب میں رات و رات وزیر علم منتخب کیا گیا اب وفاہ میں بھی یہی کوشش ہو رہی ہے انسان میں کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیاء ہوتی ہے یہ انہی کے ایک بڑے آزمودہ سیاستدان نے ہمیں بتایا تھا لیکن قوم اس وقت غلط سمجھی دراصل وہ شرم اور حیاء اپنے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اس کی کمی ان کے پاس موجود ہے کہ کسی کا حق کسی کا حصہ کسی کی سیٹیں کسی کا منڈیٹ اول تو چوری کیا گیا پنجاب کے اندر چوری کیا گیا اور جس بہیمانہ طریقے سے چوری کیا گیا ایک منڈیٹ چور کو پنجاب کے اندر رات و رات وزیر علم مسلط کیا گیا اور اب وہی کام مرکز کے اندر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مردان میں رات گئے دہشت گردوں کی فائرنگ سے پولیس کے ایس پی ایجاز خان شہید ہو گئے جبکہ دو دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا مزید احوال اس ریپورٹ میں مردان میں رات گئے دہشت گردوں کی فائرنگ سے پولیس کے ایس پی ایجاز خان شہید ہو گئے جبکہ دو دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا شہید ایس پی ایجاز خان کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں ادا کر دی گئی جس میں ڈی پیو مردان اور دیگر پولیس حکام نے شرکت کی میڈیا ریپورٹ کے مطابق پولیس ذرائع نے بتایا کہ دہشتگردوں کے حملے میں ایس پی رولل مردان ایجاز خان شیرپاو فائرنگ سے شہید ہو گئے جبکہ ڈی ایس پی نسیم خان اہلکار منصور اور سلیم زخمی ہوئے دوسری جانے موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے ابابیل فورس کا ایک اہلکار شہید جبکہ ایک زخمی ہو گیا پولیس کا کہنا ہے کہ اہلکاروں نے مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا نان رکنے پر پولیس اہلکاروں نے تاقب کیا تو ملزمان نے فائرنگ کر دی پولیس حکام کا کہنا ہے کہ شہید کانسٹیبل قیصر خان کی نماز جنازہ سرکاری احزاز کے ساتھ ادا کی گئی نماز جنازہ میں ایس ایس پی آپریشن سمیت پولیس افسران اور اہلکاروں نے شرکت کی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں توفانی بارش نے تباہی مچا دی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معتل ہو گئی مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں کیچ میں توفانی بارش سے طربتہ مند کا راستہ بند ہو گیا جبکہ گوادر میں دریائے نہنگ میں اونچے درجے کے سیلاف سے پول بہ گیا تفصیلات کے مطابق بلوچستان کے مختلف علاقوں میں توفانی بارش نے تباہی مچا دی گوادر اور گردو نواح میں موستہ دار بارش ہوئی جس سے دریائے نہنگ میں سیلافی کیفیت ہے دریائے کا ریلا پل بہا لے گیا گوادر میں شدید بارش کے بعد نشیبی لاکے زیرے آب آ گئے جس کے بعد اسکولوں کو بند کر دیا گیا کیچ میں توفانی بارش سے طربت تامند کا راستہ بند ہو گیا جبکہ نصیر آباد دیرہ مراد جمالی اور گردو نواح میں بھی تیز بارش ہوئی جس کے باعث نشیبی لاکے زیرے آب آ گئے اور بجلی کے آٹھ فیڈرز ٹرپ کر گئے جس سے کئی لاکوں میں بجلی کی فراہمی موت تل ہو گئی بلوچستان کے شہروں پنچگور گوادر آوران خزدار قلار تربت کیچ کوئٹہ میں بارش جبکہ زیارت چمن قلعہ عبداللہ قلعہ سیخ اللہ میں بارش اور پہاڑوں پر برپاری کا انکان ہے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد خیف الحال اتنا ہی اپنی مذبان عمرہ قبل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی